انیس سو پیسٹر کی جنگ کے حوالے سے سلسلہ ہم جو آپ کو دکھا رہے ہیں آج ہم آپ کی ملاقات ملک اختر نواز صاحب سے کراتے ہیں کسی تعریف کی محتاج نہیں کوریت میں سماجی گارٹن بھی ہیں اور پاکستان کی اس شہر سے تعلق ہے سرگودہ سے سرگودہ جو حلال استقلال کے حوالے سے ہے اور تین شہر اس میں خاص کر لاہور سیالکوٹ اور سرگودہ ہے ہمیں بہت خوشیر یہ کہ آج آپ ہمارے وائس آب اوگرسیز کوئیت کے اس میں شامل ہوئے ہیں آج چھ ستمبر ہے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کوئی قوم سے شیئر کریں چھ ستمبر کے حالے سے وہ یادیں وہ چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں جو بات انتہاری فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ایک فوجی کا بیٹھا ہوں میرے والے صاحب خود تمغے جورت تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ نائنٹی سسٹی فائیگ کی وار میں حصہ لیا سیالکوٹ کے محاذ پہ لڑک تھا میں چھوٹا تھا سکول میں پڑھتا تھا فیفت کلاس میں چھے ستمبر کو صبح سرگودہ شہر میں ہمارا گھار کیونکہ سرگودہ ائرپورٹ پہ بہت مزدیک ہے ہم سکول جانے کی تیاریں کارے تھے اس وقت ائنٹی ائرکرافٹ گنز نے فائرنگ شروع کی اور اس کے ساتھ مختلف ہماکے شروع ہو گئے پہلا وار تو فیر ان کا اتنا کار گرنا تھا ہماری ائنٹی ائرکرافٹ گنز نے ان کو بھگایا اس کے بعد میں پاکستان کے چاند ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے ایک بندہ ہوں الحمدللہ جنہوں نے فخر پاکستان فخر ائر فورس جناب ایم ایم عالم صاحب کو اپنی آنکھوں سے ان دشمنوں کے جہازوں کو مار گراتے دیکھا بلکہ ہم بچے تھے اور ہم لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں ایک گیا دوسرا گیا وہ تیسرا گرائیا وہ چوتھا گرائیا وہ پانچمہ گرائیا ہماری اس وقت جو ایک کیفیت کی سب لوگ بڑے بزرگ کہہ رہے تھے کہ مورچوں میں جاؤ مورچوں میں جائے لیکن ہم نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے یہ ساری جنگ دیکھی اور نعرے لگاتے رہے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت جو سرگودہ کا رانوے کا ایک حصہ ان دشمنوں کے جہازوں کی بمباری سے ڈیمیج ہو گیا تھا سکول کے بچے ٹرکوں میں گئے اور میرا خیال ہے کوئی آدھے دن میں ہم لوگوں نے سکول کالجز کے لڑکیاں لڑکے سیور سوسائٹی کے لوگ جتنے بھی تھے ہم نے ایک دن کی آدھے دن لگا ہوگا ریکارڈ مدت میں وہ رن میں تیار کیا اسی رن میں کے اوپر سے ہمارے جاغے میں فلائے کیا اور دشمن کو نہ کونچانے چاہتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرا تعلق سرگوڈا سے ہے سرگوڈا کو سب لوگ شاہینوں کا شعر کہتے ہیں اور میں اپنی زندگی کے ان چند شیادگار لمحات میں سے اس لمحے کو تصور کرتا ہوں جب میں نے ایم ایم آلم کے جہاز کو کیونکہ میں جس ایریا میں رہتا تھا وہاں پہ تقریباً سب ہی لوگ ائر فورس والے تھے اور جو موسٹلی ٹیکنیشنز وغیرہ ہمارے اروس پروس میں رہتے تھے تو وہ اس وقت مجھے بتا رہے تھے کہ بیٹے یہ دیکھو یہ جو یہ جو سیبر اڑ رہا ہے نا سیبر تھے اس وقت ایف سکنی تو نہیں تھے یہ ایم ایم آلم سبڑا رہے تھے یہ ایم ایم آلم ہے تو بعد میں ہمیں تاریخ نے بھی بتایا کہ ایم ایم آلم نے جو کارنامہ دیا وہ ایک ورلڈ ریکار تھا کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ایک پرانی ساخت کا جہاز تھا جس سے اتنے زیادہ انہوں نے دشمن کے جہاز گر رہے اچھا ملک اختر صاحب آپ ماشاء اللہ ہمیں علیہ دیں تعلق کر رہے ہیں کہ جمعرے قوم نے ہمارے بہادر افواج نے مقابلہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کی کتنی بڑی تارات تھی اور انہوں پر کتنا ایک تھا اسلاح ہمارے پاس کیا تھا ہمارے پاس جذبہ تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات جی جو آج کل کی صورتحال ہے اور جو اس وقت صورتحال تھی میں چھوٹی سی ایک بات کہتا ہوں کہ آج کل بھی آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے کہ خود کچھ بمبار آیا وہ سوسائیڈ بمبر تھا وہ سوسائیڈ بمبر تھا خدا کے بندو جب چووینڈا پہ ابھی ہمارے ایک دوست بیٹھوں جو درسے بلانگ کرتے ہیں چووینڈا سے جو ٹینکوں کی لڑائی ہوئی تھی جس کے نیچے ہمارے جوانوں نے ہمارے فوجیوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا تھا اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے اور دشمن کا ایک جو اس وقت جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ تھا پاکستان کے چوینڈا میں اس کو ان لوگوں نے روکا تھا اپنی جانوں کی نظران دیکھیں اپنی جانوں کے نظران دیکھیں وہ آج کل تو آپ کہتے ہیں خود خوش ہے جنب تو بھی ان لوگوں نے جو ہمارا ایمان ہے جنب ان لوگوں کے لیے تھی جنہوں نے پاکستان کی عزت بچائی ماں بینوں بیٹیوں کی عزت بچائی اور اپنی جانیں قربان کی ہمیں فخر ہے کہ اسی افواج میں سے میں میرے والد صاحبی تھے اور میں اسی ایک فوجی کا بیٹا ہوں مجھے فخر ہے پاکستان گیر فورس پہ جس میں ایم ایم عالم جیسے پائلٹ تھے مجھے فخر ہے ان فوجیوں کو ان سپائیوں پہ جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے پاکستان کی عزت بچائی تھی نہ کہ آج کال کے نام نے ہاتھ خود خوش بمبار جو ہیں نہ اسلام کی خدمت کر رہے نہ دین کی خدمت کر رہے نہ پاکستان کی خدمت کر رہے خدمت تو کی تو ان لوگوں نے کی جن کے بارے میں نور جہاں کا جو اس وقت پنجابی کا ایک کیا خوب تھا یہ پتر ہٹانتے نہیں بکھ دیں تولب دی پیرے بزار وہ پتر تھے وہ اس دھرتی کے پتر تھے جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے جان دی اور آج ہم آپ کے سامنے یہ انٹریوی دینے کے لیے بیٹھیں ورنہ کب کا وہ تو کہتے ہیں ہم نے بریک فاسٹ جو آیا لانک جو آ کے پلاور میں کریں گے ایک عزیز بھٹی نے ایک عزیز بھٹی نے نہ یہ ٹکنالوجی تھی نہ یہ ریڈ آر سسٹم تھے ایک اپی تھا اپی اس وقت جو اپی کہتے ہیں جو فائر کرواتا ہے ایک بندہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے اتنے نشانیں لگواتا رہا کہ دشمن یہی سمجھ کر رہا یہاں پہ پاکستان کی کم از کم دی ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں دی چار ہزار حالانکہ اس کے پاس چاندہ فوجی تھے اور ایک میجر تھا اپنے جیب میں بیٹھ کے وہ ایک گانمین کے ساتھ فائر کرواتا رہا اور اس نے ایک پوری بٹالین کی بٹالین انڈیے کی روک کے رکھی اس کے نام پہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید اور آخر دو شہید ہو گیا جب تک ہماری فوج پیچھے سے پہنچتی تو میں جنابے والا بس اپنا یہ مختصرن جو میرے پاس راتھ تھے اپنے نوجوانوں کے لیے جن کو چیر ستمبر یاد نہیں رہتا ان کو ایک ہی ایک آخری شیر ہے شیر تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کسی ایسے شرر سے پھو اپنے خرم میں دل کو کہ خرشید قیامت بھی ہو تیرے خوش ہے چینوں میں جزا کرنا اچھا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا جو پتر ہٹان تنمیت دے اس طرح کے اس طرح میڈیا تو نہیں تھا لیکن ریڈیو ایک زریعہ تھا تو آپ بتائیں گے اس وقت جب ملکہ تران نور جہاں کے گیت اس وقت فوجی کے لیے کس حد تک سپورٹ کر رہے تھے ان کو مزید ان کے اندر اور چیز بائی مانے پہلے تھے دیکھیں جی فوجی تو اس وقت تو جو موسکل لوگ یہی کہتے تھے کہ آدھی جنگ جزبے نے جیتی آدھی جنگ جو تھی وہ نور جہاں کے ملی نقموں نے شوکت علی صاحب تھے میدی حسن صاحب استاد امانت علی مسعود رانہ میڈم نور جہاں میڈم نور جہاں ٹھیکھا 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 اللہ پتر ہٹا ان کا کون کون سا وہ جو ایک ملی نقمہ ہے جس کو آپ یاد کریں گے اور آپ کے رومٹے نقڑے جائیں یہ تو وہ ہی نہیں سکتا کوئی خاص طور پر یہ جو تھا اے وطن کے سجیلے نجوانہ میرے نقمے تمہارے لئے ہیں سرفروشی ہے سرفروشی ہے سرفروشی ہے سورتوں کے پرستار سہدوں کی اور فلک پورستی بار بور یہ پنجابی تو آپ کو پتہ ہے جو خاص طور پر یہ پتر ہٹاں کے اس وقت تو مائیں بوڑی مائیں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ بلکل دیہاتی کلچر ہے ہم لوگوں کا ہمیں بھی سمجھاتا ہے اس وقت کی جو سورتحال تھی جب یہ پتر ہٹاں سے نہیں بکتے مطلب تھا تو کیا اندار تھا کہ یہ جو قوم ہے وہ بکنے والی نہیں اس میں یہ نہیں کہ یہ لوگوں کا عام تصور یہی ہے کہ یہ پتر ہٹاں سے نہیں بکتے ہٹاں بولتے ہیں پنجابی میں ہٹاں ملتے ہیں دکان کو یہ بیٹے جو ہوتے ہیں یہ دکان پر بکنے والی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ نے سعج نادیا یا پچاس دنار دیا یا روپاہ دیا یا اتنا دیا آپ نے جا کے دکانوں سے بہل مجھے کہ بیٹا گیا دو یہ پتر ہٹاں پر نہیں بکتے یہ بکنے والی چیز نہیں ہے تم لب دی پھرے ادھار اور تم ڈھونڈ رہی ہو ادھار یعنی تمہارے پاس کیش بھی نہیں ہے پر تم ادھار ڈھونڈ رہی ہو یہ وہ ہمارے یہ ہماری اولاد ہیں یہ کاسٹ لی اس کا نعم البلدل ہی کوئی نہیں ہے اور وہی بچے جو ہیں ہمارے انہوں نے کیا جوان تھے جب انہوں نے کہا ٹینکوں مجھے بڑی چیزی کی جاتا کہ والد صاحب اسی جگہ پہ تھے اس جگہ پہ جن لوگوں نے ٹینکوں کے ساتھ اپنے باندھنے تھے تو ان کے جو کمپنی کے مانت رہتے ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ تمہیں سے شادی شدہ کون ہو وہ ایک قدم پیچھے آٹ جا اور جو کوارے لڑکے ہیں جن کے اب تک شادین ہوئی وہ بشک اپنی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں تو ایک نے پوچھا سر کیوں کیوں اس نے بولا کہ جو شادی شدہ لوگ آرمی من ہیں حوجی جوان ہیں ان کے تو بی بی ہیں بچے ہیں لیکن جن کے بھی شادیے نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو صبر عطا کرے ہم اور کوئی طریقہ نہیں رہا گیا ان ٹینکوں کو روکنے کا اپنے جسم کے ساتھ بانپ بانپ کے ہم لوگوں نے یہ ٹینک روکنے ہیں تو جو جو شادی شدہ تھے وہ اکدام پیچھ آٹ گئے جوان اپنے جگہ پر کھڑے رہے ہیں تو جب وہ کمپنی کو کمانٹر جو تھے مسکراتے ہوئی آئے انہوں نے تین چار بندے ایسے دیکھے جو کہ شادی شدہ تھے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں تو انہوں نے کہا نہیں کہ بلا آپ چلے جائیں آپ پیچھے چلے جائیں آپ کی تو شادی ہیں آپ کی تو بچے ہیں آپ کی زمواری ہے انشاءاللہ انہوں نے کہا جنا وطن پر جان دینے کا وقت آئے میں تو پیچھے نہیں آتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کسے ہمارے والے صاحب نے ہمیں خود آکے بتائیں ہمیں فخر ہے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں آتا ان کے قدم آگے بڑھے انہوں نے اپنی جان کا نظران دیا اور ہم الحمدللہ پاکستانی کہلات تو یہ فخر محسوس کرتے ہیں اس ملک کو انشاءاللہ تا قیامت رہے گا پاکستان کیا سمیتے ہیں کہ ہم ہمارے یہ چھے سکمبر ہے اس بحالے سے آپ کیا پیغام دیں گے آپ آنے والے ملک کے نوجوان نسل نوجوان نسل کو آج کل میڈیا بہت فارسٹ ہو گیا اس زمانے میں صرف ایک ریڈیو تھا اور ہر بندہ ٹرانسسٹر کانوں سے لگا کے پھرتے رہتا تھا کہ جتنی بھی خبریں سنتے تھے ہم لوگ اشفاق ایمن صاحب کو نہ بھول سکتے ہیں نہ بھولیں گے ان کے پرگرام لگتے تھے کیا مطلب ریڈیو پہ آتے ہیں ہاں ریڈیو پہ آتے ہیں اشفاق صاحب کا بہت زبردست ان کے پرگرام تلکین شاہ بہت مشہور و معروف ان کی سیلیل تھی تلکین شاہ تو خود کرتے تھے خود کرتے تھے بس تلکین شاہ جمسل تو سبق عموز قسم کے قصے ہر دفعہ ایک نیا قصہ جس میں کسی نہ کسی بھرائی کی ان لوگوں نے نشاندہی کرنی ہوتی تھی وہ بندے بھی گئے آج میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی چینلز چال رہے ہیں ہمارے آج یا کل چھ ستمبر چلے گا جہازوں کی دو چار پکچرز وہ دکھائیں گے یہ وہ ہوگا اس کے ساتھ ایک بریکنگ نیوز آجائے گی کہ یہ پاکستان میں ادھر یہ ہوگیا وہ ہوگیا لوگ چھ ستمبر کی بات بھول کے اس طرف دیکھنے شروع ہو جائیں گے یا آپ نے چینل چینج کر دیں گے چھوٹے بچے جو ہیں کہ چھ ستمبر کیا ہے یہ زمباری ماں باپ کی ہے کیوں بتائیں کہ یہ چھ ستمبر کیا ہے خاص طور پر اس ملک کے جس کی ہم لوگ فلمیں اور ڈرامیں دیکھتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے سیشٹی فائی میں سیونٹی بان میں فورٹی ایٹ میں ان کے ساتھ جانگ کی اور ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا لیکن آج بچوں سے اگر آپ پوچھیں کہ چھ ستمبر کو کیا ہوا تھا تو وہ الٹا آپ سے پوچھیں گے جی بتائیں کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ ہماری کمزوری ہے ہم بڑوں کی کمزوری ہے کہ ہم اپنی جو چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جس کے اوپر ہم لوگ فخر کرتے ہیں فخر سے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے ابو اجداد نے قضوانیاں دی پاکستان بنانے میں اس کے بعد پاکستان بچانے میں آج پاکستان تباہ کرنے میں تو ایک سے ایک بڑھ کے اپنا اپنا کارنامہ سر انجام دے رہا ہے بار سے بڑھ کے ایک سے ایک بڑھ کے اپنا شیئر ڈال رہا ہے کہ میں جو بلاسٹنگ ہو رہی ہے جو بطسہ خوری چال رہی ہے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جو شیعہ سنی کا فساد ہو رہا ہے جو مہاجر کا اور لوکل کا جھگڑا چال رہا ہے یہ کیا ہے یہ فتن ہے اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ ام امال بنگالی تھا اس وقت تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ جنرل جو یہ شیعہ تھا اس وقت تو کسی نے نہیں کہا یہ کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا سیکٹی فائی میں سوچی نہیں تھی کسی کے پاس ہر بنگل یہ تھا کہ میں پاکستانی ہوں کسی نے آج تک تاریخ میں یہ نہیں کہا کہ یہ جنرل فلان 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 جو تھا وہ شیعہ تھا وہ سنی تھا وہ عیسائی تھا کرسچینز نے نائنٹین سکٹی فائی میں کتنی قربانیوں تھے اب تاریخ اٹھا کے دیتی آج ہم لوگ ان کی عبادتگاہوں کو بلاسٹ کرتے ہیں جا کے کس لیے مسلمان ہم مسلمان ہیں نہیں مسلمان وہ تھے جنہوں نے نائنٹین سکٹی فائی میں جنہوں نے قربان کیا آج کل تو بھئی نام نحاد مسلمان ہیں میرے جیسے کم زور ایمان ہے بکتے ہیں بندے تو وہ تھے جو نہیں بکے اور آج ہم لوگ ان کی بدولت ان کا بننگوہ پاکستان مزے لے رہے ہیں ہم لوگ ناظرین چھر ستمر کے والے سے آج ملک اختر صاحب اختر دواز صاحب نے بہت قیمتی باتیں اور یہ ایک پیغام دیئے انہوں نے کہ بھلے ہم جتنا پڑھ لکھ لیں سب کچھ کر لیں بغیر ہمارے اندر اپنے ملک کو بچانے کے لیے ملک خرور کرنے کے لیے جذبہ ہونا چاہیے اور یقیناً ان کا پیغام آج ہم ریکارڈ کیا ہم نے ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے اور بھی ایسے ہی بھی ہو اس بھی ملکی حسنہ پر ہم اپنے نوجوان نسل کو اس کا پیغام دیں آج آپ سے بات دیا کہ بہت خوش ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر شکریہ جائے ملک پیغام